جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا آدم کو سجدہ کرو وہ گفتگو گئے اللہ نے ابلیس سے کہا آدم کو سجدہ کا جب حکم دیا تو اس نے کیا کہا اس نے کہا پرور دکھا رہا پرور دکھا رہا میں تیری تیری عزت و جلال کی قسم اس نے کہا تیری عزت و جلال کی قسم اگر تُو مجھے آدم کے سجدے کرنے سے معاف کر دے تو مجھے آدم کے سجدے کرنے سے روک دے یعنی تو کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ آدم کو سجدہ نہ کرو تو مجھے اس سے روک تو کیا کروں گا میں اگر تو مجھے اس سے روکے گا تو کیا ہوگا تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا جیسی کسی نے بھی تیری عبادت شیطان کا ایک دعویٰ ہے کیا کہتا ہے خدا سے کہہ رہا ہے ایک حکم یعنی خدا کہ ایک حکم کے نافرمانی کہہ رہا ہے کہ تو یہ حکم دے رہا ہے مجھے کہ میں آدم کو سجدہ کروں میں کہتا ہوں خدا تو مجھے آدم کے سجدہ کرنے سے ماف کر دیں تو میں تیری عبادت ایسی کروں گا کہ جیسی کسی نے نہیں کیتے اب خدا کا جواب سنیے گا یہ ہمارا خدا کا جو جواب ہے وہ ہمارا موضوع ہے کہ چوتی چیز کیا بنے گی خدا نے کیا جواب دیا سنیے پر بازگان نے کہا پر خدا نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ میری عبادت ویسی ہو جیسی میں چاہتا ہوں کیا کہا خدا نے تمہارا یعنی آپ یہ ایک جملہ بہت اہم ہے یعنی خدا چاہتا ہے کہ بندہ ویسی عبادت کے جیسی میں چاہتا ہوں بندہ خدا یہ نہیں چاہتا ہے جیسی تم عبادت چاہو ایسی کرو یہ نہیں ہے آج ہم اپنے معاشر میں کیا کرتے ہیں آئیے اپنے معاشر کی طرف یعنی اگر ہم بہت سمپل سی بات ہے آج اگر ہم یہ چاہتا ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کام کرو عبادت ایسے نہیں ایسے کہ ہم آبائے ہم اپنی زندگی میں اس جملے کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہاں پر یہ زندگی میں ہماری جملے کہاں کام آتا ہے پوری زندگی اس ہی جملے پر پروتگار نے شیطان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری عبادت ہے میں چاہتا ہوں یعنی ایک قانون کیا بن گیا قانون یہ بنا اگر جو شخص اپنی مرضی سے جو عبادت کرتا ہے اس کا مطلب وہ شیطان کی عبادت ہے کیونکہ شیطان نے بھی یہ کہا پروتگار میں چاہتا ہوں میں ایسی عبادت کروں میں تیری ایسی عبادت کروں آج تک کسی نے نہیں کی تیری عبادت ایسی میں ایسی عبادت کروں گا خدا نے جواب میں کیا کہا مجھے ایسی عبادت چاہیے نہیں اب آپ سوچیں اپنی زندگی میں عبادت زندگی گزارنا محفلیں دعا کے پرگرام مجالیس تمام چیزیں شادی بیتوں بالمعروف تو ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ آیا اللہ کی عبادت کتنی ہے اور شاید یہ جملہ کہتے ہوئے بھی کہ شیطان کی بات ہم کتنی مانتے ہیں یا شیطان ہمیں کتنا گمراہ کرنے کے راستے پر ہے کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہم اپنی مرضی سے کریں گے اور کتنے زندگی کے وہ کام میں جو ہم کہتے ہیں پرودگارا ہم تیری تیری مرضی سے کریں گے دیکھیں بہت سے جگہ پہ ہو سکتا ہے نماز میں آپ کے کیا مرضی چلانی ہے روزے میں آپ کے کیا مرضی چلانی ہے جیسے خدا کہتا ہے رکھ لو روزہ شاید کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا پرودگارا بارہ گھنٹے کا روزہ میں چودہ گھنٹے کا رکھ لو نہیں کہا ہوگا کسی نے شاید جہاں نماز میں کہا ہوگا سترہ رکھاتا ہے پرودگارا کبھی اٹھارہ پھلو انیس پھلو کبھی نہیں کہا ہوگا یہ وہ موارد ہے کہ جان پہ کبھی انسان نے یہ نہیں سوچا ہوگا لیکن پرکٹیکلی زندگی میں جو دوسری زندگی کے جو دوسرے ہیں مرائن ہیں اس میں یہ ضرور ہوگا کہ پروتگارہ اس میں ہم اپنی مرضی چلا لیتے ہیں پروتگارہ اس میں ہم تیری بات نہیں مانیں گے خداوندہ یہ بات ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ رسم و رواج اپنی مرضی تھے کریں اپنے خاندان کی مرضی تھے کریں اپنی مرضی تھے کریں یا بچوں کی مرضی تھے کریں ہمارے پاس تو ایک آپشن یہ ہوتا ہے اگر کوئی ایسے محفل میں جائیں یا ایسے پروگرام میں جائیں تو کیا کہتے ہیں کیا جواب ملتا ہے بچوں کی وجہ سے اور انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ یہ بچہ کتنی منتوں سے پیدا ہوا یہ یاد نہیں آتا کہ یہ بچہ اللہ نہیں دیا یہ یاد نہیں آتا کہ بچوں کو کتنی محنتوں سے پالا ہے اس کے بعد اور یہی بچہ خدا کی نافرمانی کا سبب بن جائے لہذا یہ ایک قانون بن گیا کہ اپنی مرضی جہاں پر ہوگی یہ فیصلہ ہو جائے گا یہ عبادت کا وہ حصہ ہے جو اپنی مرضی والا ہے وہ کس کا ہے سب بولیں تو پتہ چلیں کس کا ہے